تو حضرت عوالہ آج بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آج آپ ہمیں اپنی خوبصورت ماضی میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ سنائیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس حوالے سے میں واقعہ بیان کروں گا خواب ہے اور اس پر خیر آگے واقعہ بہت سے ایسے خواب ہے جو میری زندگی پر اس کا ایک باقیدہ بہت اچھا اثر پڑا ہے اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ واقعہ یاد بھی رہیں اور یہ وہ ناظرین کے لیے بھی تسکینی قلب کا ذریعہ ہو اور نافع بن جائے یہ قلب میں ایٹی نائنٹین ایٹی سیون کی بات ہوگی کہ میں دورہ تفسیر قرآن کرنے کے لیے گجرہ والا گیا گجرہ والا میں امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر محدث مورنخ بہت علوم و معارف اللہ نے ان کو عطا کر رکھے تھے اور دعلم دیوبند کی ایک بہت بڑی شان تھی وہ تو وہاں گجرہ والا میں مدرسہ نوسرت العلوم گھنٹہ گھر جگہ ہے وہاں پہ وہ مدرسہ ہے تو مجھے پتہ چلا کہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت قرآن کریم کا دورہ تفسیر کرواتے ہیں تو میں جو ہے وہ رمضان سے پہلے کا وہ وقت ہوتا ہے شابان سے لے کر رمضان تک کا تو وہاں جا کے تفسیر کا دورہ کیا جاتا ہے تو میں بھی بوری بسترہ وہاں تھا میں بھی چلا گیا گجرہ والا داخلہ لے لیا تو وہاں دورہ تفسیر میں شرکت کی اور وہیں پہ مدرسہ ہی کے اندر قیام کیا جاتا ہے وہیں کھانا پینا رہنا ہوتا ہے تو مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ ان کے حافظے کا عالم تو یہ تھا کہ بھئی جو فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں وہ پھر زندگی میں بھولتا نہیں ہے ایسا حافظہ اور جب وہ تفسیر پڑھاتے تھے تو جب ایک ایک یہ صورت کا ماہ قبل صورت سے ربط بیان کرنے میں ایک ایک ربط بیان کرنے میں چھے چھے تفسیریں تفسیر کبیر مالی منتظیر ابو سعود مدارک جلالن تک میں ملے گا تو بڑے حران ہوتے کہ کیا بات ہے کس طریقہ ایسے حوالے یاد ہیں اتنا بڑا آدمی اور وہ یوں چھت کی طرح دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ حوالے بولتے جاتے تھے تو ایک مرد میں فرمایا بعض دفعہ کہتے ہیں غالبن جلال انمی بھی ہے تو فرمایا کہ غالبن میں اس وقت کہتا ہوں کہ جب مجھے تھوڑا سا تردد ہوتا ہے تب میں غالبن کہتا ہوں لیکن اگ ورنہ مجھے حوالہ جو یوں نظر آتا ہے جیسے سورج نظر آ رہا ہے اللہ اکبر ہاں اس طرح مجھے واضح نظر آتا ہے لہذا میں بتاتا ہوں کہ ان تفسیروں میں اور انہوں نے کونسی تفسیر ہوگی جو اردو عربی اور فارسی کے انہوں نے پڑھ لی ہو بلکہ انہوں نے خود فرمایا فرمایا کہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے اور فرمایا کہ ہندوستان کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن پاکستان میں میرے جتنا مطالعہ کسی عالم کا نہیں ہے اچھا اللہ اکبر لیکن حقیقت ہوئی کہ ہندوستان میں بھی برے سغی ہندوستان میں کیا کوئی دنیا بھی میں سمجھتا ہوں جتنا مطالعہ حضرت کا تھا کون سا فن کون سی کتاب کون سی چیز ہے جو حضرت نے مطالعہ نہ کی ہو اور حافظہ ایسا بلا کا یہ حضرت کی شان تھی ہم دورہ تفسیر حضرت سے کیا ان سے تفسیر کے علوم معارف سیکھے تو حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ وہ پھر جب آخر دن آنے لگ جاتے تھے اختدام ہوتا دورے کا تو وہ تعویزات اور عملیات کی اجازت دیتے تھے کہ تاکہ یہ کار خیر اس کو عام کرنے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں تعویز لینے آتے ہیں کیونکہ شریعت تعویز جو شریعت سے ثابت ہے شریعت تعویز ہے دم کرانا ہے تو وہ اجازت دیا کرتے تھے اور اجازت کا اصول یہ ہوتا تھا کہ تین روزے رکھ رہے ہیں تین روزے رکھ رہے ہیں تین روزے رکھیں اور اس کے بعد یہ آپ کو اجازت دی دی جائے گی لہذا حضرت نے کہا یہ تین روزے رکھو اس کے بعد ہم اجازت دیں گے لہذا ہم نے روزے رکھے اب جب روزے رکھیں ان روزے رکھنے کے دوران میں مجھے دو خواب آئے ایک دن ایک خواب آیا دوسرے دن دوسرا خواب آیا اور تین دن جب پورے ہو گئے اس کے بعد میں حضرت کو یہ خواب بتانے کے لیے ان کا حضرت کا جو ایک مسجد جو تھی وہ گکڑ منڈی میں تھی گکڑ منڈی گکڑ منڈی میں مسجد تھی تو وہاں پر جو ہے حضرت جمعہ پڑھاتے تو میں پھر وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا تو حضرت کے ماں میں نے جمعہ پڑھا اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر میں حضرت سے ملاقات گھر میں حضرت کی بیٹھک میں بیٹھ گئے تو حضرت کو پھر میں نے خواب بتائے تو حضرت کو لکھے ہوئے میں نے دیا اور حضرت نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ سے لکھ کے تعبیر دی اور حضرت کی یہ شانتی کے تعبیر کے بھی بڑے امام تھے بڑے امام متعبیر تھے تو بس مجھے تو آج بڑی خوشی ہوتی کہ ان اولیہ کاملین کے صحبتیں ہیں اور قصب علم کو مجھے موقع ملا کہاں کہاں جا کے میں نے ان سے سیکھ لیا آج مجھے کام آ رہا ہے اب خواب کیا دیکھیں دو خواب دیکھیں ایک خواب میں نے یہ دیکھا پہلے جب سویا تو میں نے خواب دیکھا خواب دیکھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شملی تھانوی رحم اللہ تعالی ان کی خانقہ ہے اور لوگوں کے ایک تانتہ بندہ رش ہے لائن لگوی لوگوں کی پتہ چلا کہ حضرت تھانوی اندر بیٹھے ہیں اور لوگوں کے روحانی مسائلہ حل کر رہے ہیں تعویز دے رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں تو میں نے کہا یار حضرت تھانوی رحمت اللہ ملاقات کا موقع ہے چلو میں بھی کھڑا ہو گیا تو ایک دربان کھڑا ہے دروازے پہ میں نے کہا بھائی حضرت سے ملاقات ہو سکتی ہا بھائی ہو سکتی لیکن ابھی لائن میں لگ جاؤ بھائی بہت رش ہے اب اس میں خواتین بھی مرکوں میں پردوں میں خواتین بھی لائن میں ہیں مرد بھی ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے میں نے کہا یار اتنی بڑی لائن یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں تک تھوڑی دیر کھڑے رہے ہیں تو اچانک جو ہے ان صاحب نے مجھے کہا کہ آجا آجو اندر آجو میں جیسے اندر گیا تو حضرت تانویر رحمت اللہ زمین پہ بیٹھے آج گیا ایسے ڈیسک لگی ہوئی ہے تو ایک دو لوگ ازر بیٹھے ہیں حضرت ان سے گفتگو کر رہے ہیں کچھ چیز دے رہے ہیں اور ایک کاغذ سامنے اس کاغذ پہ بیٹھے حضرت کچھ لکھ رہے ہیں تو میں آ کے سامنے حضرت کے یوں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ اس آدمی کہا حضرت یہ آپ سے مسافہ کرنے آئے ہیں حضرت نے یوں نگاہ اٹھائی تو مسکرائے حضرت نے ہاتھ بڑھا تو میں نے مسافہ کیا مسافہ کیا اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے حضرت کے ہاتھ چومیں یہ ذہن میں نہیں میں نے مسافہ کیا اور حضرت نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دیں تو میں نے کہے میں طالب ہی لوں ہوں حضرت اچھا ما شاء اللہ حضرت دعائیں دے رہے ہیں اچھا حضرت کا حال علیہ ویسی جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت کی جیسے شخصیت ہے تو ویسی مجھے نظر آئی کہ حضرت کی آنکھوں سے ذہنہ ٹپک رہی ہے اور ساملہ کلر ہے اور مناسب آپ کا قد ہے اس کے بعد حضرت پھر کھڑے بھی ہوئے کھڑے ہوئے تو ایسے بالکل متعقص اور نگاہوں سے ذہنہ ٹپکتی ہے اور ایک علمیت کا حروب ہے آپ کے چیرے پہ تو یہ حضرت کھڑے ہیں اور مسکرار ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ میں نے خواب دکھا تو میں نے یہ خواب حضرت مولانا صرف راقہ خان صفدر جو ان کو میں نے یہ خواب لکھاوا دیا انہوں نے لکھ کے تعبیر دیا اور لکھاوا ہے میرے پاس آج محفوظ بھی ہے محفوظ بھی ہے تو حضرت نے یہ لکھا حضرت اس میں لکھا کہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہے کہ تم نے تعویز دات و عملیات کے سلسلے میں آپ نے جو روزے رکھے ہیں جو میں نے اعلان کیا تھا اور آپ اس کے لئے روزے رکھ رہے ہیں یہ نساب پورا کر رہے ہیں تو حقیب الامت مجددی ملت مولانا شوالی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے گوہ ہے کہ بزریہ خواب بزریہ خواب آپ کو اپنی طرف سے برائرہ سیجازت دے دی ہے ان حملیات و تعبیات کی برائرہ سیجازت دے دی ہے تو یہ بہت مبارک ہے ان کی طرف بجائزت ہے جہاں تو ان کی کتاب عمال قرآنی یہ خساب لکھا ان کی جو عمال قرآنی ہیں ان سے آپ کو نفع ہوگا اس عمال قرآنی کے ذریعے سے آپ جو لوگوں کے آگے فیضان پھیلا سکتے ہیں ان کو شریع تعویز دے سکتے ہیں ان کو دم کر سکتے ہیں اور فرمایا اس خدمت خلق کے ذریعے سے آپ کی زندگی بہت مفید ہوگی یہ الفاظ لکھے حضرت نے اور واقعی پھر میں نے دیکھا کہ زندگی میں اور آج تک آج تک یہ تعویز عملیات دعا دم یہ سب میری گوہ ہے کہ خدمت کا حصہ بن گیا بے شک بہت شروع ہو گیا سلسلہ حالکہ اس میں طالب علم تھا تو طالب علمی سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو آج تک ما شاء اللہ پوری دنیا کے اندر یہ فیضان جا رہا ہے تو وہ از مول صرف صرف فراہ خان صفدر کی جو تعبیر تھی میں لکم منوان نظر آتی تو یہ حضرت نے لکھا پھر دوسرے دن جب سوئے تو دوسرا خواب دیکھا خواب اس میں یہ دیکھا کہ ایک مجمعہ ہے لوگوں کا رش ہے رش ہے لوگوں کا اور اس میں ایک شخص جو نظر آتا ہے وہ صفید لباس میں وہ میرے قریب آکے کہتا ہے ایک اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اس پیالے کے اندر جائے بڑا شفاف شیشے کی طرح شفاف ایک پانی سا ہے پانی ہے اور اس کے ہلکا سا یلوش ہے وہ ہلکا لگے یلو اور ملکہ شفاف ہے پانی ہے تو لوگ جائے ایدھو دو دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو میں نے کہا بھی کیا ہو رہا ہے کہتا بھی یہ کسی خاص سید ہے اس کا دیدار زیارت کرنے کے لئے آئے ہوئے میں کہا اچھا کیا ہے تو وہ آدمی جو میری طرف بڑا وہ اس نے بتایا کہ یہ وہ شفاف چیز ہے جس کا دیدار کرنا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے اس نے یہ الفاظ یہ خواب کی بات ہے اب خواب کی بات ہے اس لئے میں اس کو نقل کر رہا ہوں اور اس کو حضرت کو بھی لکھ کے میں نے دیا فرمایا کہ یہ حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم علیہ السلام جائے ہیں ان کا ماول فرج ہے ان کا یہ ماول فرج ہے یہ بتایا میں کہا اچھا میں بڑے تبرک سے اس کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ میں کہا ان کی فتح پاک دامنی کا کیا عالم تھا ماشاءاللہ اس کے دیدار کے لئے لوگ بیچین دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیدار اس کا کر رہا ہوں اور جب یہ ایک خاص نورانی فضاء ہے اس کے بعد خواب ختم ہو گیا میں نے یہ بھی حضرت کو لکھا حضرت نے لکھا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے بہت مبارک خواب ہے اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد میں ایک بیٹا دیں گے وہ عجیب و غریب نویت کا آپ کو بیٹا عطا کریں گے اور عجیب و غریب صلاحیتیں اور نویتیں اس کو حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ وہ بہت باکمال مقام پہ پہنچے گا یہ حضرت عصف طالبیلی میں جب تو خیرشادی بھی نہیں تھی عصف حضرت نے یہ مجھے تعبیر دی اور پھر میری اولاد میں بیٹا ایک ہی ہوا بڑا میرا ایک ہی بیٹا تو وہ مولانا محمد تعسین خون وہ میرا بڑا بیٹا باقی چار بیٹیاں ہیں اور واقعی وہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ اس میں بڑی خوبیاں بڑی صلاحیتیں ہیں اور ظہرہ اس تعبیر کے نتیجے میں اپنے وقت میں اس کے کمالات ظاہر ہوں گے انشاءاللہ تو فرمائے کہ یہ اور فرمائے کہ یہ آپ کو حضرت عیسی علیہ السلام کہ جو ہے اور اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام ان کا بھی روحانی طور پر فیضان آپ کو نصیب ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت نے مجھے وہ تعبیر لکھے دیں اور پھر میں نے دیکھا کہ بعد کی زندگی میں مجھے ان چیزوں کی جو ہے مناسبت پیدا ہوئی اور یہ چیزیں واقعی کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ ایک تائید غیبی چلتی رہی اور آج یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں اور دعوت دین کا کام کر رہا ہوں اور اللہ سے شرف قبول کی دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ حضرت دل اتنا زیادہ خوش ہے آپ کی ان واقعات سن کے اور فخر اتنا خوشی والا فخر ہو رہا ہے کہ حضرت آپ ہمارے شیخ ہیں اور پیر ہیں اور آپ کن ہستیوں کے شاگد رہ چکے ہیں اور آپ نے کن کن ہزات سے فیض لیا ہے تو حضرت یہی ہے کہ آمین سم آمین موسیقی